پنجاب میں آج سی ایم چہرے کا عام آدمی پارٹی کے سی ایم چہرے کا اعلان ہو جائے گا اسی بابت پنجاب واسی پنجاب کی جنتہ اور ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کس کا نام سامنے رکھتی ہے عام آدمی پارٹی کہتے ہیں کہ ہم عام آدمی کی پارٹی ہیں ہم جنتہ کی پارٹی ہیں جو پارٹی میں فیصلہ ہوتا ہے اس طرح کا وہ جنتہ سے صلاح مشورہ رائے شماری کر کے ہوتا ہے اور وہی انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے پنجاب میں بھی جنتہ سے نام مانگے گئے ہیں جنتہ نے بڑھ چڑھ کر اس رائے شماری میں حصہ بھی لیا ہے واتس اپ میسیجز کے تھروں ہو یا مسٹر کالز کے تھروں ہو کالز کے تھروں ہو ایسے میں اب کس کا نام رکھا جائے گا سامنے یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھگونت مان کو عام آدمی پارٹی سی ایم پت کے امیدوار کے طور پر سامنے رکھنے جا رہی ہے منچ پہ موجود عام آدمی پارٹی کے نیشنل کنوینر ڈلی کے مانیوگ مکہ منتری ارون کے جریوازی عام آدمی پارٹی پنجاب کے پردھان بھگونت مان جی ویروہ بھی تر کے نیتا ہرپال چیما جی عام آدمی پارٹی پنجاب پولٹیکل افیرز انچارج جرنیل سنگھ جی آپ سب کا اور سموچی عام آدمی پارٹی کی لیڈرشپ کا آج کے اس پروگرام میں بہت بہت سواگت بہت بہت ویلکم جی آیا نو ساری دنیا میں آج اس پروگرام کو دیکھ رہے پنجاب کے کونے کونے میں آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہر ایک پنجابی کو میری پیار بھری سسریعکال میرا پرنام میری نمستے آزاد بھارت کے اتحاس میں شاہد پہلی بار یہ ہونے جا رہا ہے کہ ایک پارٹی کا سی ایم چہرہ کون ہو یہ جنتا جا رہا چنا گیا لوگوں کی رائے شماری سے چنا گیا آج سے ایک ہفتہ پہلے مانیوگ ارون کے جریوال جی نے ایک فون نمبر جاری کر کے پنجاب کے تین کروڑ پنجابیوں سے ان کی رائے مانگی تھی آپ کو کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا اگلا مکھے منتری کون ہونا چاہیے آم آدمی پارٹی کا سی ایم چہرہ کون ہونا چاہیے بے شمار کالز بے شمار واتس ایپ میسیجز ایسے میسیز ہمیں آئے مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ 21 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس محیم سے جڑے اور انہوں نے اپنی رائے ہم سب کے سامنے رکھی اب میں اور سمیں نہیں لوں گا جس گھڑی کا ہر پنجابی کو انتظار تھا بڑی بے سبری سے انتظار تھا اب وہ گھڑی آ گئی ہے میں آم آدمی پارٹی کے نیشنی کنوینر دلی کے مکھے منتری کروڑوں پنجابیوں کی دلوں کی دھڑکن ہرمن پیارے ارون کجریوال جی سے انہوں روز کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی بات رکھیں منچ پہ موجود پنجاب آم آدمی پارٹی کے پردھان سردار بھگونت مان جی لیڈر آف اوپوزیشن ہرپال چیما جی ہمارے پنجاب کے پرباری سردار جرنیل سنگ جی سہ پرباری راگف چڑڈا جی یہاں پہ آئے وے سبھی آم آدمی پارٹی کے کارکرتا سبھی میڈیا کے ساتھی اور آج میڈیا کے ذریعے پورے دیش بھر میں اور پنجاب کے کونے کونے میں جو بھی لوگ یہ کارکرم دیکھ رہے ہیں سب لوگوں کو میرا نمشہر سب کو میرا سلسری اکال آج پنجاب کے لیے ایک اعتحاسک دن ہے کئی مائنوں میں اعتحاسک دن ہے پنجاب میں آم آدمی پارٹی کا سی ایم چہرہ کون ہونا چاہیے اس کا ہر پنجابی کو ہر پنجاب کے وقتی کو بڑی بے سبری سے انتظار ہے کئی مہینوں سے لوگ میں جہاں بھی جاتا تھا ایک ہی پرشن پوچھتے تھے جی دولہ کون ہے آم آدمی پارٹی کا سی ایم چہرہ کون ہے تو میں سب کو یہی کہتا تھا سبر رکھو سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے آپ کو ہم ایسا چہرہ دیں گے جس پہ ہر پنجابی کو گروہ ہوگا تو آج وہ گھڑی آ گئی ہے اس کا اعلان کرنے کی ہم نے سی ایم چہرہ ڈھونڈنے کے لیے ایک الگ پرکریہ کی پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ دوسری روایتی پارٹیاں جو ہیں کوئی اپنے بیٹے کو سی ایم چہرہ بنا دیتے ہیں کوئی اپنے بہو کو بنا دیتا ہے کوئی اپنے گھر کے آدمی کو بنا دیتا ہے بھگونت مان جی میرے چھوٹے بھائی ہیں میں اگر خود بھگونت مان جی کا نام ڈیکلیئر کر دیتا تو کہتے ہیں کیجری وال نے اپنے بھائی کو بنا دیا کیجری وال نے بھائی بھتیجہ واد کر رہا ہے جیسے دوسری پارٹیاں کرتی ہیں ویسے کیجری وال نے کر رہا تو ہم نے کہا نہیں ایسے نہیں کریں گے ہم پنجاب کے تین کروڑ لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ بتاؤ کہ پنجاب کا سی ایم چہرہ کون ہونا چاہیے تو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے ایک فون نمبر جاری کیا اور ہم نے کہا آپ کالنگ کر سکتے ہو آپ واتس اپ میسیج بھیج سکتے ہو آپ ایس ایم ایس بھیج سکتے ہو تو ہمارے پاس اکیس لاکھ انسٹھ ہجار چار سو سیتیس میں رسپونس آئے لگ بگ اکیس لاکھ انسٹھ ہجار چار سو سیتیس لوگوں نے اپنے رسپونس دیئے تو ایک چیز تو سارے سروے بھی یہ دکھا رہے ہیں اور ماحول بھی یہ بتا رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے تو جو سی ایم چہرہ اب اعلان ہوگا وہ ایک طرح سے پنجاب کا اگلا سی ایم بننے جا رہا ہے تو پنجاب کے لوگوں نے اپنا اگلا سی ایم کسے چنائے یہ جو اکیس لاکھ انسٹھ ہزار ووٹ آئے جو لوگوں نے اپنے رسپونس دیئے اس میں کئی لوگوں نے میرا نام ڈال دیا میں نے شروع میں کیا دیا تھا میں میرے اس میں نہیں ہوں تو ان ووٹس کو ہم نے انویلیڈ ڈیکلیئر کر دیا جس نے کہا عربین کجریوال اس کو ہم نے سائیڈ کر دیا ان سارے ووٹس کو جو بچے اس میں 93.3% لوگوں نے سردار بھگونت مان کا نام لیا میں اپنی بات پوری دو منٹ بس دو منٹ 93.3% لوگوں نے سردار بھگونت مان کا نام لیا دوسرے نمبر پہ نفجوت سنگھ صدو تھے ان کو 3.6% ووٹ ملے تو آج عام آدمی پارٹی کے طرف سے پنجاب کے اگلے سی ایم اور عام آدمی پارٹی کا سی ایم چہرہ اور چارک روپ سے سردار بھگونت مان کو ڈیکلیئر کرتے ہوئے مجھے 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 موسیقی 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 موسیقی